اسلام علیکم دوستو پیٹ درد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں گیس میدے کی سوجن مرچوں والی خوراک شامل ہے اور اس درد سے نجات حاصل کرنے کے لئے لوگ عدویات کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان پانچوں گریلوں نسکوں سے بھی پیٹ درد کو ختم کیا جا سکتا ہے پہلے نمبر پر آتا ہے سیپ سیپ کا سرکہ اکثر اور بیشتر ہچکیوں اور گلے کے درد کے لئے بھی گھروں میں بطول نسکہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مجود پوٹائشم اور ویٹامین ڈی اور سی مجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سرکہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھی مالا مال ہوتا ہے اگر ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمس سیپ کا سرکہ اور ایک چمس شہر شامل کر کے پیا جائے تو فوری پیٹ درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے دہی پیٹ درد کی شکایات ہوتی ہیں تہم اگر پیٹ درد میں ایک کپ دہی کا استعمال کیا جائے جو سہت کے لئے فائدہ مند بھی ہے کیونکہ دہی میں مجود بیکٹیریا جسم میں جراسیم سے لڑنے کی طوانائی کو بڑھاتا ہے اور حازمے کو بہتر کرتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے پودینی کی چائے یا پتے تمام سبزیاں قدرتی خصوصیات سے مالا مال ہوتی ہیں تہم پودینے سے بنی ہوئی چائے میں بھی وہ قدرتی عرضہ ہیں جس کو لوگ میدے میں تکلیف سردر اصابی تناؤں ذہنی سکون یا کسی بھی قسم کے دوسرے جسمانی درد کے لئے استعمال کرتے ہیں تہم پیٹ درد میں ایک گلاس پودینی کی چائے یا اس کے پتے کھا لیا جائیں تو پیٹ درد سے آرام کے ساتھ جسمانی سکون بھی ملتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے اجوائن اجوائن کا استعمال خانوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ اجوائن انٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے انسان کو جل کے انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے استعمال سے جسم کو ویٹامین کے حاصل ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کی نشو نمہ اور خون کو جمنے سے روپتا ہے ایک چمچ اجوائن کو نمک یا پینے کے ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ کچھ دیر میں ہی میدے کو سکون اور پیٹ درد کی بیماری سے نجات دلا سکتا ہے پانتوے نمبر پر آتا ہے جلی ہوئی ڈبل روٹی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ پیٹ درد میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ درد میں جلی ہوئی ڈبل روٹی کھانے سے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے عزا کو جذب کر لیتا ہے جو کہ آپ کو متاثر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ میں بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ جات پہنچ سکے شکریہ